دوستو اگر آپ کے ڈوک کی سکن روکھی انہیلڈی سی دیکھتی ہے اور اس میں کوئی چمک نہیں ہے اور آپ کے ڈوک کے ہیر بھی بہت زیادہ ٹوڑتے ہیں تو آج آپ کو میں اس ویڈیو میں ڈوک کی سکن کو ہیلڈی اور چمکدار بنانے کا ایک ایسا اوپیہ بتاؤں گا آپ کے ڈوک کی سکن کیسی بھی ہو بہت زیادہ چمکدار اور ہیلڈی ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو بہتی دھیان سے دیکھنا بھائیوں اس ویڈیو سے میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ آپ کے ڈوک کو بہتی زیادہ فائدہ ملے گا یہ طریقہ مجھے بھی ڈوکٹر نے ہی بتایا تھا تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک جرور دیکھیں آپ کو یہ طریقہ پتا چل جائے گا اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی جان سکے تو دوستو آپ کو اپنے ڈوک کی سکن کو ہیلڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ٹیبلٹ لینی ہے جس کا نام ہے ویٹیمن ا یہ ٹیبلٹ آپ کو دکان سے ماتر 40 سے 50 روپے تک کی مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو لینی ہے ویٹیمن ای کی ٹیبلٹ جسے ایوان ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں ویٹیمن ای کی یہ ٹیبلٹ آپ کو 25 روپے کے آسپاس مل جائے گی یہ دونوں ٹیبلٹ ہیومن کی ہوتی ہے لیکن یہ ڈوک کو بھی دے سکتے ہیں یہ ٹیبلٹ ڈوک کو بہتی زیادہ فائدہ کرتی ہے اس کو دینے سے ڈوک کی سکن میں چمک آتی ہے اور ان کے بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں یہ ٹیبلٹ ڈوک کی روکھی سکن کے اندر بھی جان لے آتی ہے یہ ٹیبلٹ آپ کو کیسے دینی ہے اپنے ڈوک کو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ کو صبح اور شام ایک گولی ویٹیمن ای کی اور ایک گولی ویٹیمن ای کی ایک ساٹھ ڈوک کے کھانے میں ڈال کر اسے دینی ہے صبح اور شام کم سے کم آپ کو یہ ٹیبلٹ دو مند تک دینی ہے دوستو اس کا ریجلٹ بہت ہی جلدی آتا ہے اور آپ کو ایک ویک میں ہی اثر دکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ جرور ٹرائے اپنے ڈوک پر کریں تو دوستو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کی ان دوائیوں کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ دوائی ہیومنز کے یوز کے لیے ہی ہوتی ہے لیکن یہ ڈوک پر بھی بہت ہی زیادہ اثر کرتی ہے اور یہ دوائی آپ نے بھی اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی کھائی ہوگی اب آپ ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ آپ کو ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ڈوک پر کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے اگر آپ اس شیمپو کو ساتھ میں یوز کریں گے تو آپ کے ڈوک کی سکن اور بھی زیادہ اچھی ہو جائی یہ شیمپو ویر بھی کمپنی کا ہے اور اسے کیٹو کلور شیمپو بھی کہتے ہیں اگر آپ کے ڈوک کی سکن میں ڈینڈرف ہے بال ٹوٹتے ہیں خجلی ہے انفیکشن ہے یا کوئی بھی سکن پروبلم ہے تو یہ اسے بہت ہی جلدی ختم کر دے گا اس نے میرے ڈوک پر بھی بہت ہی امیزنگ ریزلٹ دیا ہے اگر آپ شیمپو بدل بدل کر تھک گئے ہیں تو اسے ایک بار جرور پرائی کریں یہ بہت ہی بڑیا شیمپو ہے آپ کو یہ مارکٹ میں 320 روپے تک کا بڑی ہی آسانی سے مل جائے گا اس شیمپو پر کافی پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جو آپ کو مل جائے گا آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اب آپ کو اسے کیسے یوز کرنا ہے یہ جان لو آپ کو اس شیمپو کو ویک میں تین بار استعمال کرنا ہے اپنے ڈوک پر آپ کو اپنے ڈوک کو سب سے پہلے پانی سے بھگو لینا ہے اور اس کے بعد اس کی پوری بوڈی پر اچھے سے یہ شیمپو لگا دینا ہے شیمپو لگا دینے کے بعد آپ کو 5 سے 7 منٹ تک اس شیمپو کو اپنے ڈوک کی بوڈی پر لگا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اسے نیلا کر ساف کر دیں دوستو یہ شیمپو آپ کے ڈوک کی سکن کو ہیلدھی بنائے گا اسے آپ ایک بار جرور ٹرائی کرنا اور ہمیں کمنٹ باکس پر بتانا کہ اس کا ریزلٹ آپ کے ڈوک پر کیسا ہے تو دوستو دھیان رہے کہ آپ کو اپنے ڈوک کو ویٹیمن ای اور ویٹیمن ای کی ٹیبلٹ دینی ہے ساتھ میں جو شیمپو آپ کو بتایا ہے وہ لگانا ہے آپ کے ڈوک کی سکن چمکنے دمکنے نہ لگے تو پھر کہنا اگر آپ ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب جرور کر دے تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ اور بھی دیکھتے رہیں